پاک فوج کا سعودی عرب چھوڑنے کا اعلان اور سعودی عرب سے پاکستان کا پرچم اتار لیا گیا پاکستان کو تیل کی سپلائی بند تمام عرب ممالک ایک ہو جائیں سعودی عرب کا بڑا حکم پاکستان کی اوائی سی سے چھٹی سعودی عرب کا بھارت کو اوائی سی میں شامل کرنے کا اعلان اور آرمی چیف کا سعودی عرب سے تعلقات ختم کرنے پر سعودی عرب کی حفاظت پر معمول فوج کو واپس پلانے کا اعلان یہ ان چند وائرل خبروں کے نمونے ہیں جو پاکستانی یوٹیوب پلیٹ فارمز پر شیئر کیے جا رہے ہیں اور آج ہم سب اسی پر گفتگو کریں گے لیکن ویڈیو کی بقاعدہ شروعات سے پہلے نئے دیکھنے اور سننے والے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت پھولیے تاکہ تازہ ترین خبروں پر بیلاگ تجزی اور تفسریں آپ تک پہنچتے رہیں ویورز ہم سب نے اس سیشن کا آغاز جن خبروں سے کیا ہے یہ چند ٹٹ پونجیے اور تھڑیل قسم کے یوٹیوب چینل پر بیٹھے ہوئے خودساختہ تجزیہ کار ہیں جو کہانیاں گھڑ گھڑ کر اپنی خواہشات کو خبر کا نام دے کر پبلش کرتے رہتے ہیں ان کے منٹل لیول اور علمی قابلیت کا اندازہ اسی ایک بات سے لگائیے کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اردو میں لفظ شرط کی املاق کیا ہے اور ان تمام باتوں سے بھی بڑا ستم ان جاہلوں کے چینلز پر کمنٹ سیکشن میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پر لوگ ان تمام خبروں کو سچ مان کر باقاعدہ بحث کر رہے ہوتے ہیں اور کی بورڈ جہاد شروع کیا ہوتا ہے اب چونکہ ہماری قوم کا تحقیق و جستجو سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے چنانچہ ایسے تھڑیل یوٹیوب چینلز اسی طرح کے جوشیلے جذباتی اور کم علم ویورز کے سہارے ہی آگے بڑھتے ہیں اور ویوز حاصل کر کے چند ٹکے کما لیتے ہیں اور ان سے گلا کرنا اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ان کی ذہنی مفلسی کا عالم یہ ہے کہ خود ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی ہے کہ سنسٹیف ایشو پر کیسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے کتنے بڑے فتنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور رونا محض ایک چینل کا نہیں ہے بلکہ یوٹیوب پر ایسے پاکستانی چینلز کی بھرمار ہے کہ جنہوں نے اپنے چینل کا نام بھی اپنے دعوے کے مطابق ہی رکھا ہوا ہے مگر ان کی خبروں کا حقیقت سے دور کا واسطہ نہیں ہوتا اور ان خودساختہ حقیقی خبروں میں وہ ایسی ایسی تجزیہ کاری فرماتے ہیں اور ایسی ایسی یہودی سازشیں ڈون کر لاتے ہیں کہ خود سازش کرنے والے یہودیوں کو بھی شاید پتا نہ ہو کہ وہ یہ سازش تیار کر چکے ہیں اسی طرح کے ایک چینل کی ذرہ یہ خبر دیکھئے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ جنرل باجوا نے فرانس کا دورہ کیا ہے اور پاکستان انڈیا کے بعد فرانس سے رافل تیارے خریدنے کا فیصلہ کر چکا ہے اگر ان صاحب کی اکل گھٹنوں میں نہیں ہے تو کم از کم یہ ضرور سرچ کر کے پتا کر لیتے کہ جنرل باجوا نے جب سے یہ منصب سبھالا ہے تو انہوں نے فرانس کا دورہ ہی نہیں کیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہم سب کی اس خبر پر بھی اعتراض کریں کہ آپ نے بھی اپنی نیوز کا تھمنیل اسی قسم کا لگایا ہوا ہے تو ہم یہاں پر وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسا دانستہ کیا گیا ہے تاکہ ہماری وہ پاکستانی امام جنہیں اس قسم کا منجن اور چورن پسند ہے اور جنہیں خبر کے نام پر بارہ مسالوں کی چٹ پٹی چارٹ درکار ہوتی ہے وہ اس خبر کو دیکھنے آئیں اور انہیں اصل حقیقت کا علم ہو سکے تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل حقیقت ہے کیا سچی خبر کیا ہے تعلقات ویسے نہیں ہیں کہ جیسے برادرانہ تعلقات پہلے سے موجود تھے لیکن خدا نہ خواستہ دو مسلم ممالک کے درمیان تعلقات جنگ کی نہج پر نہیں پہنچے ہیں یا حالات اس لیول پر نہیں پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان ہرمین شریفین کے دفاع سے دست بردار ہو جائے اپنی فوجیں واپس بلالے سعودی عرب سے پاکستانی جھنڈے اتار دیے جائیں جب پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے کشمیر کے معاملے پر کردار پر سوال اٹھائے تھے اور یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کشمیر کے معاملے پر اوائی سی کا اجلاس نہیں بلائے جاتا ہے تو پاکستان نیا اسلامیک بلوک بنا کر کشمیر کے ایشو پر اجلاس بلالے گا تو اس بات کو سعودی شاہی خاندان نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا ناراضی کا پہلا اظہار اس طرح ہوا کہ فوری طور پر پاکستان سے ایک ارب ڈالر جو کرزا تھا وہ واپس مانگ لیا گیا جو پاکستان نے ہنگامی بنیادوں پر چین سے حاصل کر کے سعودی عرب پر لٹا دیا اس کے بعد بعض صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کی جانب سے یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ فوری طور پر شاہ محمود قریشی کو ان کے احدے سے ہٹا دیا جائے اور بعض ماہرین کی نظر میں یہ خدشہ پیدا ہو چکا ہے کہ سعودی عرب اپنے باقی کے دو عرب ڈالر بھی فوری طور پر پاکستان سے واپس مانگ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو ملین سے زیادہ پاکستانی جو بطور لیبر سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں تو مرحلہ وار ان کی واپسی بھی شروع ہو سکتی ہے اور پاکستان کے لیے یہ انتہائی کرٹیکل ہے کیونکہ پاکستان کی ایکوانومی فورن ریمیٹنس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے پاکستانی عربوں ڈالرز بطن واپس بھیجواتے ہیں چنانچہ یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ خود آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا بہت جلد سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں جہاں پر وہ سعودی شاہی خاندان سے ملاقات کریں گے پاکستان کے تحفظات کا ذکر ہوگا اور سعودی شاہی خاندان کی شکایات سنی جائیں گی اور ان ساری ایفرٹس کا مقصد صرف ایک ہے کہ امت میں مزید اختلافات نا پیدا ہوں جو برادرانہ تعلقات ان دونوں مسلم ممالک میں موجود ہیں وہ مزید سٹرن تھن ہوں مگر یہاں پر پاکستانی یوٹیوبرز کی سنسیبیلٹی اور سنجیدگی کا اندازہ لگائیے کہ جو موں میں آتا ہے وہ خبر کے طور پر ریلیز کر دیا جاتا ہے اور وہ معصوم لوگ تو خصوصی شاہباش کے مستحق ہیں کہ جو ایسی خبریں دیکھ کر نیچے کمنٹ سیکشن میں ان جالی بڑکوں پر بلے بلے اور واہ واہ کے نارے لگا رہے ہوتے ہیں اور سعودی عرب کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ایک دھلان پر موجود ہیں اور ایک ذرا سی غلطی ان تعلقات کو ڈریل کر سکتی ہے صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو ادھار تیل دینے کی پاکستانی درخواست پر مصبت جواب نہیں دیا ہے پاکستان نے سعودی حکومت سے درخواست کی تھی کہ ادھار تیل کی فراہمی کی سہولت کے معایدے میں مزید توسیع کر دی جائے مگر تاحال سعودی عرب اس ماملے پر خاموش ہے اس کے علاوہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب پاکستانی بینکس میں رکھوائے گئے مزید دو عرب ڈالر بھی واپس مانگ سکتا ہے اس صورتحال میں پاکستان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن چین نے پاکستان کو اس پریشانی سے نکلنے کا حل دیا ہے چین نے پاکستان کو یقین دھیانی کروائی ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اگر اپنے پیسے واپس مانگتے ہیں تو اس صورت میں ہم آپ کی مدد کریں گے چین اور پاکستان اب ایک ایسے مقام پر آ چکے ہیں جہاں دونوں ممالک کا مفاد ایک ہو چکا ہے پاکستان نہ تو چین کے خلاف جا کر کوئی پالیسی بنا سکتا ہے اور نہ ہی چین پاکستان کو سائیڈ لائن کر سکتا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں چین کا سٹیٹ آف ملاقہ سے راستہ بند ہونے جا رہا ہے جس کے بعد چین کو گوادر کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس ہوگی سعودی عرب نے پاکستان کو دھار تیل دینا بند کر دیا ہے جس کے بعد اب پاکستان کے تیل کے حوالے سے ایران اور آزربائیجان سے معاملات چل رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ پاکستان انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی پاک تعلقات میں جو رنکل آیا ہے جو تلخی جنم لی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے بھرپور کوشش کر رہا ہے اور اسی کوشش کا ایک شاخصانہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جبید باجوا آلہ سطحی وفد کے ساتھ سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں جہاں تک رہی بادشاہ محمود قریشی کے بطور وزیر خارجہ اس بیان کی کہ جس میں سعودی عرب کو انڈائریکٹلی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو وہ بلکل پاکستان کا حق ہے پاکستان کو سخت مایوسی ہوئی ہے کہ او آئی سی خصوصاً عرب ممالک نے سعودی عرب وغیرہ نے کشمیر کے معاملے پر خاموسی اختیار کیے رکھی اور پاکستان کے موقف کی حمایت ہرگز نہیں کی ہے اور پاکستان کو بلا شبہ یہ حق ملتا ہے کہ پاکستان اپنی مایوسی کا بھی کھل کر اظہار کرے اور کاؤنٹر سٹریٹیجی کے طور پر کوئی نیا بلوک بھی بنائے اس مقصد کے لیے ملائشیا ترکی آزربائیجان ایران اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ بات چیت چل بھی رہی ہے اور طبق کو یہ کی جا رہی ہے کہ اگر بلکل نیا اسلامی بلوک نہ بھی بنا تو کم از کم او آئی سی کے اندر رہتے ہوئے ہی ایک پریشر گروپ ضرور کریئیٹ کیا جائے تو خواتین حضرات آنے والے چند دن اور ہفتے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ آزادی کے اس مہینے کے دوران حالات جو بھی کروٹ لیں بس پاکستان کے استحکام اور پاکستان کے وقار کو وہ کم نہ ہونے دیں اور اگر آپ کے دل کی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا یہ تھی وہ چند گزارشات جو ہم سب نے اس سیشن کے طرح آپ تک پہنچانی تھی چند سنسنی پر مبنی جھوٹی خبروں کا پوست مارٹم اور آپ تک اصل اور سچائی سے بھرپور انفرمیشن ایسے ہی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبز بننا مت بھولیے بہت جل کسی اور سیشن میں ملاقات ہوگی اپنا اور اردیت کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے